بات کر رہے ہیں دھن کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ لہور ائرپورٹ کے اعتراف میں اس وقت شدید دھن ہے ائرپورٹ رنوے پر حد نگاہ پچاس میٹر تک رہ گئی ہے حد نگاہ میں کمی کے باعث پانچ پروازے بھی منسوخ ہوئی ہیں متعدد کے اوقات کار تبدیل کر دیئے گئے ہیں دمام سے آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے دو سو اٹالیس منسوخ ہو گئی ہے سعید احمد سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈیٹیلز ہم ان سے جانیں گے سعید بتائے گا کون کون سی پروازے ہیں جو کے متاثر ہوئی ہیں شیفیقو علامہ کے بارے نیشن ائرپورٹ کے اعتراف میں بھی آج شیفیقو کی وجہ سے جنرلی کی اپسہتی نکامی کمی ہے وردبراری ہے کی وجہ سے پانچ پروازے ہیں جو انہیں دمام سے آنے والی پرواز پی آئی کی پی کے دو چار آرکھوں میں منسوخ کیا گیا ہے اور کونٹا سے مورالی پرواز پکی 322 اور کونٹا سے لہور مورالی پرواز پکی 323 رنص کنٹ کرنی گیا ہے کے راچسی پرواز تی اے آپ کے Williams جان의 والی پرواز تی اے فور صورت ہی گیا ہے جبکہ مبارک بارہ سے dioل پروازیں ایسی ہیں جنس کی شیڈول کو ہے وہ ری شیڈول کیا گیا ہے جنگا عبود عدد سے میں آنے والی پرواز t4241 میں وہ پہلوںPhانosi تقریب سے چلیں گے ایرپورٹ حکام کی جانت سے کب تک صورتحال میں بہتری ہوتی ایرپورٹ حکام کی جانت سے کب تک صورتحال میں بہتری ہے ایرپورٹ حکام کی جانت سے کب تک صورتحال میں بہتری ہے ایرپورٹ حکام کی جانت سے کب تک صورتحال میں بہتری ہے ایرپورٹ حکام کی جانت سے کب تک صورتحال میں بہتری ہے ایرپورٹ حکام کی جانت سے کب تک صورتحال میں بہتری ہے موٹروے ایم تھری بھی اسی طرح دھن کے باعث بند کی گئی ہے اور لاہور سیالکورٹ موٹروے ایم الیون بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے حسن خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے مزید تفصیلات ان سے جانیں گے حسن بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت موٹروے پر کون کون سے مقامات پر موٹروے کو بند کیا گیا جیہاں شہر لاہور اور اس کے گرد و نوا میں آج بھی شدید دن کا راج ہے اور دن کے پیش نظر راستے جو ہیں وہ گم ہو چکے ہیں حد نگاہ صفر ہے اور شدید دن کے باعث موٹروے کو آم ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ایم ٹو لاہور سے ہرن منار تک ٹریفک کے لیے بند ہے اسی طرح لاہور تک سیالکورٹ ایم الیون بھی ٹریفک کے لیے بند ہے رنگ روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں ایم ٹری کے بھی متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر حد نگاہ صفر ہونے کی وجہ سے ان کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے موٹروے پولیس کے جانب سے یہ خدایات جاری کی جارہی ہیں کہ شہری دورانے سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں گیر ضروری سفر سے گریز کریں اور بہت ضروری سفر کرنا ہے تو موٹروے پر سفر کرنے کی بجائے شہری اپنا سفر ڈیوٹی روڈ کے ذریعے جاری رکھ سکتے ہیں میں اس وقت بابو ساوو کا یہ مقام ہے جو کہ موٹروے کا فرسٹ انٹری پوائنٹ ہے یہاں پر اس وقت گاڑیوں کی لمبی کتاریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور رات سے ہی جب یہ موٹروے بند ہوئی تھی تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ ضروری کام کے لیے دیگر شہروں کے طرف جنا چاہتے تھے اور جو مقامی نہیں ہے لاہور شہر کے وہ یہاں پر موٹروے کھولے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے موٹروے کھولے اور وہ اپنے منزل کے طرف روانہ ہوں لیکن موٹروے پولس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک حد نگاہ میں بہتری نہیں آئے گی تب تک موٹروے کو نہیں کھولا جا سکتا کیونکہ بابو ساوو کے مقام پر بھی اس وقت جو ہے وہ حد نگاہ شدید متاثر دکھائی دے رہی ہے اور جیسے جیسے آپ موٹروے پر سفر کریں گے تو دون کی شدت میں اضافہ دکھائی دے گا اسی طرح جو ایم تھری اور ایم الیون کے مختلف مقامات ہیں وہاں پر بھی شدید دوند ہے جس کی وجہ سے موٹروے کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے موٹروے پولس کے جانب سے یہ خدایات جاری کی گئی ہیں کہ آج کل کے دنوں میں خاص کر کے رات کے اوقات میں تقریباً آٹھ بجے کے بعد جیسے ہی شہری موٹروے پر سفر کرنا چاہیں تو وہ کوشش کریں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے موٹروے پولس کی ہیلپ لین پر کال کر کے معلومات حاصل کر لیں تاکہ ان کو یہاں پہنچ کر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے البتہ جیسے ہی موٹروے پر حد نگاہ بہتری آئے گی تو موٹروے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا حسن بتائے گا کہ کافلوں کی صورت میں یہاں پر مسافروں کو روانہ کیا جا رہا ہے جہاں بلکل ابھی بلکل بھی نہیں روانہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی حد نگاہ جو ہے وہ صفر سے پچاس میٹر کے درمیان ہے اور اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں پر صفر میٹر ہے اس لیے کافلوں کی صورت میں گزارنا بھی اس وقت جو ہے وہ کسی بھی نا خوشکوار واقعے کا جو ہے وہ آسم بن سکتا ہے کیونکہ موٹروے پولس کے جانب سے کافلوں کی صورت میں اسی وقت ٹریفک کو گزارا جاتا ہے جب شہر کے اندرونی علاقے میں جو ہے وہ لوڈ زیادہ ہو جائے ٹریفک کی لمبی لائنیں لگ جائیں اور دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر موٹروے پر حد نگاہ جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے دو سو میٹر تک ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں موٹروے پولس جو ہے وہ گاڑیوں کو کافلوں کی صورت میں گزارتی ہے البتہ ابھی صورتحال جو ہے وہ جو حد نگاہ جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ ڈنس فوگ ہے حد نگاہ صفر سے پچاس میٹر ہے اس لیے ابھی کافلوں کی صورت میں گاڑیوں کو نہیں گزارا جا رہا ہے بہت شکریہ حسن ہمارے ساتھ تھے تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے لیسے تو ملک کے مختلف علاقوں میں دھوند ہے لہور آنے والی ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں گراکرم ایکسپریس پانچ گھنٹے دس منٹ تاخیر کا شکار ہے اور اسی طرح کراچی ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار ہے ملک کے مختلف علاقوں میں دھوند ہے لہور آنے والی ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں گراکرم ایکسپریس پانچ گھنٹے دس منٹ تاخیر کا شکار ہے اور اسی طرح کراچی ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار ہے لام اقبال ایکسپریس تاڑھے چار گھنٹے پاک بزنس تین گھنٹے پچاس منٹ اور کراچی سے آنے والی خیبر میل اڑھائی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے تو آپ کو بتائیں کہ دھوند کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہی ہے حد نگاہ میں خاصی کمی ہے جس کی وجہ سے مختلف ٹرینز ہیں جو کہ تاخیر کا شکار ہیں موسیقی